ام ایس ایل ای ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے اصل ربیع الاول کے مہنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ حقیقت ہے لیکن بارہ ربیع الاول ہی کے دن ہے اس میں اختلاف ہے یہ اختلاف اس بات کا غماز ہے کہ تاریخ محفوظ نہیں کی گئی پیدائش کی جیسے آج رواج ہے ڈیٹا برت کو سبت کرنے کا اور میلاد یا عید میلاد منائی نہیں گئی اگر منائی جاتی صحابہ کرتے یا اللہ کے رسول یاد دلاتے تو پھر تو تاریخ میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا اور یہ غستاقی عید نہیں منانے پر آپ کہتے ہو تو یاد رکھو وہ سب سے پہلا جو نشانہ بنے گا وہ صدیق اکبر پہ بنے گا انہوں نے اپنے دھائی سالہ تین سالہ مدت میں کوئی عید میلاد نہیں منایا اور دس سالہ مدت میں حضرت عمر نے کوئی عید میلاد نہیں منایا بارہ سالہ مدت میں حضرت عثمان نے کوئی عید میلاد نہیں منایا چار سالہ یا ساڑھے چار سالہ مدت میں حضرت علی نے کوئی عید میلاد نہیں منایا جب اللہ کے رسول اس دنیا میں تھے لیکن یا محمد صحابہ نہیں کہتے تھے اللہ یہ کہ کوئی بدوی کوئی دور کا آدمی کوئی اجڑ کوئی گوار کوئی گاؤں والا آ جائے وہ کہتا تھا یا محمد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ گھیرے ہوئے رہتے تھے وہ صحابہ کہیں نہیں کبھی نہیں کہتے تھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی نہیں کہا چاس نمازوں کی جو ثواب جو فرضیت تھی وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرضیت تو نکال دی لیکن ثواب پانچ نمازوں میں پچاس کا رکھا ہے آج بھی پانچ نمازوں کو تم مضبوطی سے پکڑ لو پچاس نمازوں کا ثواب ہے علمی الات تو منانے والو فجر کی نماز نہیں پڑتے ہیں چار بجے پان بجے چھ بجے آپ کیا ہے میٹھا کھاتے ہیں دو پیر کو بریانی پکا کے کھاتے ہیں نمازوں کی کوئی پابندی نہیں یہ ہے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیه وسلیم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي روایتٍ وكل ضلالةٍ في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفقه محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في أجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجیل كزرعٍ اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستبا على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةً واجراً عظيما اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اشتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتداء جس کے ناموں کی کوئی انتهاه نہیں ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر يمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله عزات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لئے رحمت للعالمين بن کے آئے تھے اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی ہے ایک قرآن ایک سنت اور سنت متحرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے آج ایک ربیول اول ہے اس حیثیت سے مسلمانوں کے اندر ایسی عجیب و غریب بدعات ہیں جس سے اسلام کا کوئی علاقہ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے ہی ایک ربیول اول آتا ہے ہمارے ہاں جلسوں کا اور مولود کا اسی طرح دوسرے عید ملاد النبی کے زور و شور کے جو جلسے ہوتے ہیں یہ عمومی طور پر اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں اگر ہم تاریخی اعتبار سے نظر ڈالیں گے وہاں ربیول اول کے مہنے میں خوئی بھی خصوصی طور پر تیاری دیکھنے میں نہیں آئے گی اصل ربیول اول کے مہنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ حقیقت ہے لیکن بارہ ربیول اول ہی کے دن ہے اس میں اختلاف ہے یہ اختلاف اس بات کا غماز ہے کہ تاریخ محفوظ نہیں کی گئی پیدائش کی جیسے آج رواج ہے ڈیٹا برد کو سبت کرنے کا اور میلاد یعید میلاد منائی نہیں گئی اگر منائی جاتی صحابہ کرتے یا اللہ کے رسول یاد دلاتے تو پھر تو تاریخ میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بارہ ربیول اول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی لیکن پیدائش کے اعتبار سے مؤرخین نے کبھی آٹھ بتایا ہے کبھی کوئی دو بھی بتایا ہے کوئی گیارہ بھی بتایا ہے کوئی تیرہ بھی بتایا ہے صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کے کتاب جو ہے رحیق المختوم اس میں انہوں نے شد دمس سے بتلایا ہے کہ نو ربیول اول کی تاریخ تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو بارہ ربیول اول کو آپ منانا یہ عید میلاد النبی کا کیا ہے جواز کا فتوہ نکالنا یہ بالکل غلط ہے اور اگر مان لیا جائے کہ بارہ ربیول اول ہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تب بھی اس وقت کوئی بھی عید سیلبریشن کرنا یا یوں کہنا کہ یہ عید ہے یا پیدائش کا دن ہے یا خوشی منانے کا دن ہے تو یاد رکھئے یہ غیروں کا کلچر ہے یہ عیسائیوں کے پاس سے آیا ہے اور یہ کلچر نہ اسلام کا ہے نہ اسلام نے سکھایا رہی یہ بات کہ یہ یارہ ربیول اول ہو بارہ ہو تیرہ ہو یا آکر آٹ ہو یا نو ہو ان تاریخوں سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ایک بات کی حقیقت ہے ربیول اول کے ساتھ سیرت مبارکہ جڑی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیول اول کے مہنے میں پیدا ہوئے اور یہ بھی بلا اختلاف سب کے سب متفق ہیں کہ پیر کے دن پیدا ہوئے اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد ملتا ہے کہ اللہ کے رسول پیر کے دن روزہ رکھتے تھے تو صحابہ نے پوچھا خاص پیر کے دن کیوں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں تو عید اگر آپ چاہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش پر کوئی عمل ہو تو پیر کے دن ہر پیر کے دن سال کا ایک پیر کا دن نہیں ہے بلکہ ہر پیر کا دن روزہ رکھیں یہ ہے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی اس کی خوشی ہم رمضان کا روزہ نہیں رکھتے کہاں ہر پیر کا دن روزہ رکھیں گے ہماری حالت تو کیا ہے رمضان میں بھی بہانے بناتا ہے ہر ہفتے پیر کا دن روزہ کا رکھے گا تو یاد رکھئے اصل محبت کرنے والے کون ہیں کون ڈھنڈورہ پیٹنے والے ہیں یہ بالکل واضح ہو کہ سامنے آ جائے گا جو لوگ میلاد نہیں مناتے ان کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے غستاخ نبی ہیں میں کہتا ہوں اگر تم غستاخ نبی سمجھتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو ہر پیر کا دن روزہ رکھو اور یہ غستاخی عید نہیں منانے پر آپ کہتے ہو تو یاد رکھو سب سے پہلے جو نشانہ بنے گا وہ صدیق اکبر پہ بنے گا انہوں نے اپنے دھائی سالہ تین سالہ مدت میں کوئی عید میلاد نہیں منایا اور دس سالہ مدت میں حضرت عمر نے کوئی عید میلاد نہیں منایا بارہ سالہ مدت میں حضرت عثمان نے کوئی عید میلاد نہیں منایا چار سالہ یا ساڑے چار سالہ مدت میں حضرت علی نے کوئی عید میلاد نہیں منایا اور بیس سالہ مدت میں حضرت امیر معبیہ نے کوئی عید میلاد نہیں منایا تو ان بڑے بڑے صحابہ نے نہیں منایا تو پھر نمنانے والوں کو غستاخ کہنے والوں سنو یاد رکھو تم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف غستاخی کرتے ہو علاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے پیدا ہوئے تو اس تعلق سے امپر لازم ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں ان کی سیرت کو سمجھیں ان کی سیرت پر عمل کریں لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لئے بہترین نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرہ جو کوئی اللہ پر یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کے لئے تو بہترین نمونہ یہ ہے جس کا عدب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا ہو جس کی سیرت کو نمونہ قرار دیا ہو جس کو الگ الگ الفاظ سے بکارا ہو کبھی محمد سے یا ایوہاں نبی بکارا کبھی یا ایوہاں رسول بلغ ما انزل علیکہ من ربک بکارا کبھی محمد کے لفظ سے بھی بکارا لیکن یا محمد کا لفظ کہیں نہیں آیا انبیاء کرام کو جب بلایا تو اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء قیاء سے خطاب کیا ہے لیکن محبت و عدب کا تقاضہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی یا محمد کا لفظ استعمال نہیں کیا اگر یا لگانا تھا تو وہاں یا ایوہاں نبی کہا فرمایا کہ یا ایوہاں نبی انہاں ارسلناک شاہدن و مبشرا و نذیغا و داعیاں الاللہ بی اذنه و سراجا منیرا یا ایوہاں رسول بلغ ما انزل الیک من ربک جب بھی یا کا خطاب آیا یا نبوت کا واسطہ یا رسالت کا واسطہ دے کر رب نے خطاب کیا لیکن اللہ کے رسول کو یا محمد نبکارا اے لوگو اید میلات کے جلسوں میں یا محمد بکارنے والو سنو یا اللہ تبارک و تعالی نے ادب ملحوظ رکھا تم بدبخت اللہ کے رسول کی مدح کے نام پر ان سے غستاخی کرتے ہو یا محمد بکارتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں فرمایا انہاں الَّذین يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ جو اللہ کے رسول حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر جو یا محمد پکارتے ہیں جو لفظ نیدہ سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں پاگل ہیں جاہل ہیں اللہ کے رسول کو یاسنہ پکارا کرو لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کا دعائی بعضکم بعضا اللہ نے فرمایا کہ رسول کی پکار کو بھی اپنی جیسی پکار نہ سمجھو اور رسول کو پکارنا بھی اپنے جیسا پکارنا نہ سمجھو تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یا محمد سے اللہ کے رسول کی مدہ ہوتی ہے تو یاد رکھئے وہ اللہ کے رسول کی مدہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھ غستاخی ہے یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یا نبی اللہ صحابہ کہہ سکتے تھے وہ بھی اب نہیں جب اللہ کے رسول اس دنیا میں تھے لیکن یا محمد صحابہ نہیں کہتے تھے اللہ یہ کہ کوئی بدوی کوئی دور کا آدمی کوئی اجڑ کوئی گوار کوئی گاؤں والا آ جائے وہ کہتا تھا یا محمد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ گھیرے ہوئے رہتے تھے وہ صحابہ کہیں نہیں کبھی نہیں کہتے تھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی نہیں کہا ہے قرآن میں چار جگہ محمد کا اسم آیا ہے ہم کو کیا بتا جی ہم تو قرآن ہی نہیں پڑھتے ہمیں لیٹس پچر کب آیا کہاں شوٹ ہوا کون اس کی ہیرو تھی کون ہیروین تھی اسے کون سے فلیور کا ایس کریم پسند ہے کون سے کیا ہے فلیور کا کیا ہے اس کا ذائقہ ہے یہ سب ہم کو پتا ہوگا ہم نہ سیرت پڑھتے ہیں نہ سیرت سنتے ہیں نہ سیرت یاد کرتے ہیں ہم مناتے ہیں سیرت منانے کی چیز نہیں میرے بھائی سیرت منانے کی چیز نہیں ہے سیرت پڑھنے کی چیز ہے سیرت عمل کرنے کا نام ہے سیرت زندگی مبارکہ ہے اس کو پڑھو سمجھو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نمونہ ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار دیا پورے قرآن میں لفظ محمد چار جگہ آیا ہے آل امران میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما محمد الا رسول آل امران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو چوالیس ون فورٹی فور وہاں لفظ محمد آیا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول اسی طرح سورہ احزاب سورہ نمبر تین تیس آیت چالیس وہاں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ محمد دوبارہ دوبارہ سورہ احزاب میں آیا ہے تیسرے نمبر پر سورہ محمد کے سورے کے اندر سورہ نمبر اور آیت نمبر دو کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد محمد تیسری مرتبہ سورہ محمد کے اندر آیا ہے اور چوتی مرتبہ سورہ فتح کے آخری میں آیا تونٹی نین آیت میں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداؤ علا الكفار محمد محمد الرسول اللہ یہ چار جگہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد یہ اسم مبارک لائے لیکن چاروں جگہ کہیں بھی نیدہ نہیں ہے یا محمد نہیں ہے لیکن جوسرِ انبیاء کو پکارا تو یا سے پکارا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو یا ابراہیم آرد عنہذا ابراہیم کو پکارا یا نوح نوح کو پکارا اور اسی طرح یا زکریہ انہا نبشرک بغلام اسمہ یحیاء زکریہ کو پکارا یا یحیاء خودل کتاب بقوہ یحیاء کو پکارا یا عیسیٰ بن مریم مذکر نعمتی علیک وعلا والدتک عیسیٰ کو پکارا لیکن کسی بھی جتنے انبیاء کو پکارا یا کے ساتھ ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے تو یاد رکھئے یا محمد پکارنا خلاف عدب ہے اور یہ خلاف عدب کام میلاد النبی کے نام پر جلسوں میں ہوا کرتے ہیں جو کہ غلط ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان جلسوں میں حاضر ہونے کا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے یہ گلی کے نکروں میں ٹکروں میں جو عجل سے تم منعقت کرتے ہو ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے نہ نہ اللہ نے بہت بلند مقام دے رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزق میں وہاں سے کیوں جی آتے تمہارے ان جلسوں کے اندر ان دنیاوی جلسوں کے اندر جہاں پر شرک ہیں بدعات ہیں غلو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور تعریف کے نام پر الہیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم مماثلت کرتے ہو ملا دیتے ہو تو ایسے جلسوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے تو یاد رکھو یہ ربع الاول کا مہینہ ہے اور میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ میں سیرت شروع کر رہا ہوں اگر اللہ تبارک و تعالی وقت دیا تو میں انشاءاللہ سیرت النبی کو مکمل بیان کر دوں گا برا ربع الاول کے اندر لیکن وقت نہ ملا کئی جمعے میرے باہر ہوئے تو آج دراصل اس سے پہلے کا جمعہ ہے تو میں نے اپنے وعدے کے مطابق سوچا کہ آپ کو ایک خاکہ ہی دے دوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک تعرف ہو جائے ایک مختصر تھا خاکہ آپ کے ذہنوں میں بٹھا دوں اے جناب محمد الرسول اللہ جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے آپ کا نام میرے واسط عنوان حیات آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں جاننا بھی عبادت ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نصب نامہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کون ہوں میں محمد ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاز بن مضر بن نظارہ بن معد بن عدنان یہ اکیس نام بیان کر کے فرمایا میں عدنان کی اولاد میں سے ہوں اور عدنان چالیس میں پشت میں حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم قلیل الرحمن کے بیٹے ہیں اس طرح نصب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے اور حضرت ابراہیم سے حضرت آدم تک جا ملتا ہے اور اس کے نام بھی مؤرخین نے بیان کیے ہیں لیکن اس کے اندر حقیقتاً کچھ غلطیاں ہیں نصب نامے کا یہ حصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن صبح صادق کا وقت پیدا ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا تھی جو دائیہ کا کام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت یاد رکھیے یہ بات جو تاریخ جمیل صاحب ہمیشہ کہا کرتے ہیں سیرت کے اندر کہ اللہ کے رسول سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے مختون پیدا ہوئے یہ بالکل غلط ہے کسی بھی صحیح روایت کے اندر نہیں آیا ہے شفا جو تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ماں وہ وہاں پر موجود تھی اور ان کے ذریعے سے کوئی روایت یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے پیدا تقدیس کے نام پر ایسے ویسی روایتیں غلط روایتیں جوڑ کے عوام میں بیان کرنا یہ دراصل علم کی بدترین بددیانتی ہے جو بڑے بڑے اس فگر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے عام بچے جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی پیدا ہوئے اور خطنا بھی خود دادا عبد المطلب نے کروایا اور اسی طرح عقیقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھوے دن ہوا اور محمد نام رکھا گیا ماں کی طرف سے احمد نام رکھا گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے ہوئے تو ماں انتقال کر گئی پیدا ہوئے یتیم پیدا ہوئے آٹھ سال دو مہنے دس دن کے عمر تھی دادا عبد المطلب بھی فوت ہوئے اور یہ چچا کی کفالت میں آئے پندرہ سال کے عمر تھی جنگ فجار نامی یک جنگ پیش آئی جو حرم کے اندر لڑی گئی اسی واسطے اس کو فجار کہا گیا کہ وہ حرم کی حرمت کو توڑنے والی اور حرام مہنوں کے اندر یہ چیز ہوئی تھی تو حرام مہنوں کو بھی توڑنے والی اس واسطے اس جنگ کا نام جنگ فجار کہتے ہیں لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ اپنے چچا کو تیر تھاما کرتے تھے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب پچیس سال کے قریب ہوئی تو حضرت خدیجت القبرہ نے خود بولا کہ کہا کہ آپ میرا مال لے جائیں اور آپ تجارت کر کے آئیں تو جو میں منافع دوسروں کو دوں گی اس سے دگنا منافع میں آپ کو دوں گی اور ساتھ میں مہسرہ جو غلام تھا حضرت خدیجت القبرہ کا ساتھ میں لگایا کہ تم جاؤ خدمت کرو اور اللہ کے رسول اس عمر میں تجارت کے لیے شام جاتے ہیں پھر واپس پلٹتے ہیں تو ایسے حیران کر ایمان دارانا واقعات میسرہ دیکھتا ہے کہ وہ آ کے جب کہتا ہے کہ یہ تو کوئی غیر معمولی انسان ہے کہ جو اپنی بات سے ایمان داری سے اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتا تو حضرت خدیجت القبرہ کی پہچان اسی واسط تاریخ دان کہتے ہیں کہ سب سے اقل منترین کوئی عورت ہے دنیا میں وہ حضرت خدیجت القبرہ تھی کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو نبوت ملنے سے پہلے پہچان لیا تھا کہ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے اسی واسطے بہت سے ان کو نکاح کے پیغام آئے ہوئے تھے لیکن باوجود اس کے کہ بڑے بڑے سردار تھے ان سب کو ٹھکراتے ہوئے حضرت خدیجت القبرہ نے خود پیغام بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چچا ابو طالب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا پھر قبول کیا پھر چچا نے خطبہ نکاح پڑھایا پھر شادی ہوئی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ پچیس سال اور اما خدیجت القبرہ کی عمر مبارک تقریباً چالیس سال تھی یہی روایہ صحیح ہے بعض لوگ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں بعض لوگ اپنے اقلی گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ چالیس سال میں اگر شادی ہوئی ہے تو اتنے بچے کہتے پیدا ہوں گے عرب کی خواتین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دے رکھی تھی چالیس سال کی عمر تھی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال پہنچی چالیس سال پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب کیا غار حرا کے اندر اللہ کے رسول تحنس کیا کرتے تھے یہ بخاری کے الفاظ ہیں اما عائشہ کے کہ غار حرا میں کیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کو اما عائشہ نے لفظ تحنس سے تعبیر فرمایا کہ تحنس کیا کرتے تھے یعنی کائنات کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے جب ایسے ہی تھے بعض کہتے ہیں کہ سترہ رمضان المبارک تھا سترہ رمضان المبارک تھا یا بعض کہتے ہیں کہ اکیس رمضان المبارک تھا بحرِ قیف جو بھی ہو اس وقت گارِ حرا کے اندر جبریلِ امین آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اتری سب سے پہلی وحی کے الفاظ اکرہ پڑھو کس کے فاظ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے اس سے خطاب ہو رہا ہے کہ پڑھو معلوم کیا ہوا یہ امت پڑھنے کے لیے یہ امت علم کے لیے اٹھائی گئی ہے لیکن ہم میں سب سے زیادہ جہالت آج ہے میں پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ کل دنیا کے پاس جو یونیورسٹیاں ہیں اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس پانسو بھی نہیں ہیں ایک اکیلے جاپین کے پاس پانچ ہزار یونیورسٹیاں ہیں علم سے ہم کورے ہیں جہل ہمارے اندر سب سے زیادہ ہے اسی واسطے ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں مارے جا رہے ہیں جبکہ سب سے پہلا وحی کا لفظ پڑھ علم سے شروع ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر اترے تو امہ خدیجہ کے پاس پہنچے تو کہا کہ زمیلونی زمیلونی مجھے تا چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ مجھے جان کا خوف لگتا ہے پھر حضرت خدیجہ تلکبرہ نے تسلی دی اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے پھر انہوں نے کہا کہ بتیجے تم بتاؤ کیا دیکھتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سنایا تو ان کا علم پہنچا ہوا تھا وہ تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے یہ ہے علم کی نشانی جیسے ہی واقعہ سنایا ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ پر وہی ناموس اکبر آیا ہے وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں پھر کہنے لگے کہ کاش کہ میں جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اوہ مخرجیہم میری قوم مجھے نکال دے گی کہا کہ ہاں انبیاء کے ساتھ جب بھی یہ معاملہ ہوا کہ ان کی قوم ان سے دشمنی برتی انہیں نکال دی آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا اگر میں جوان ہوتا تو میں ساتھ دیتا یہ علم کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ صرف واقعہ سنایا انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ اس امت کے نبی ہیں لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد بہت جلد ورقہ بن نوفل کی وفات ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینا شروع کیے اور خفیہ دعوت کا مرحلہ اہیستہ اہیستہ چھپے چھپے یہ مرحلہ تین سال رہا جن میں ابو بکر صدیق عثمان غنی اس طرح بہت سے اور بڑے بڑے صحابہ اسلام قبول کیے ایک دوسرے سے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے ایک دوسرے کو سناتا تھا تو ایک دوسرے سے اسلام بڑھنے لگا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتری کہ وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ کھلا ہوا آپ کیا انذار کیجئے فَسْتَعْبِمَا تُعْمَرْ وَأَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِقِينَ آپ اعلان کر دیجئے اور مشرقین سے آپ الگ ہو جائیے آپ کو اب چھپا چھپا معاملہ نہیں بلکہ برملا کہہ دینا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی صفحہ پہ چڑھ کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ سیرن کا یہ ایسی علامت تھی جس کا معنی یہ تھا کہ جلدی یہ مرجنسی ہے آ جاؤ تو لوگ جمع ہو گئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خدبہ توحید دیا کہا کہ لوگو ایک اللہ کو مانو میں اس کا رسول ہوں مانو اور میں تمہیں بہت بڑے عذاب علیم سے ڈرانے کے لئے آیا ہوں تو لوگ تو چلے گئے ادھر ادھر بکواس کرتے ہوئے لیکن ابو لہب اٹھا مٹھی میں کیا ہے کچھ کنکریاں اٹھائی اور اللہ کے رسول کی طرف پھینک دیا اور کہا کہ تب اللہ کا یا محمد اس کے لئے تو نے ہم کو جمع کیا تو حلاق و برباد ہو تو رحمت الہی جوش میں آئی یہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ریٹن کیا کہ بدبخت محمد کے لئے تباہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تباہی و بربادی تیرے لئے اور تیرے ان ہاتھوں کے لئے ہے جس سے تو نے مٹھی پھینکا تبت یداء بی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما قسب سیصلہ نارا ذات لہب و مراتہ حمالت الحطب فی جیدیہ حبل من مسج وہاں سے ٹکراو کا آغاز ہوا چار نبوت کا زمانہ پانچ نبوت کا زمانہ سخترین زمانہ ہے جس کے اندر ایزائیں دی گئی بلال کو تڑ پایا گیا سحیب کو تڑ پایا گیا ابو فہیکہ کو تڑ پایا گیا زنیرہ کو تڑ پایا گیا سمیہ کو قتل کیا گیا حضرت امار کو شدید ترین عذابات دیے گئے یہاں تک کے پانچ نبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ حجرت کر جاؤ حبشہ کی سرزمین میں وہاں پر عادل باشا ہے تو پہلی حجرت ہوئی وہاں پر پھر دوسرے سال کچھ اور نوجوانوں نے حجرت کی پھر ساتھویں سال یہ چھے اور سات کا زمانہ گزرا اور ساتھویں سال اس حد تک زبردستی کی گئی کہ مکمل بائیکارٹ کر دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملات نہیں رکھیں گے شادی بیعہ نہیں رکھیں گے کوئی تجارت نہیں کوئی بزنس نہیں کوئی ملاقات نہیں کوئی باتچیت نہیں ہم پورے کے پورے مکمل انہیں معاشی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے بائیکارٹ کر دیں گے آٹھ نو دس یہ تین سال یا سات آٹھ نو یہ تین سال محصور رہے حتی کہ معاملہ بھوک کا یہاں تک پہنچ گیا حضرت بلال وغیرہ سے یہ روایت ہے کہ ایسا وقت بھی ہم پہ گزرا ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی جو جاندار کھا سکے کبھی کبھی تو عرصہ ہو چکا ہوتا دن دن رات رات کچھ کھانے کو نہ ملتا اور اللہ کے رسول بھوک کی تڑپ کی وجہ سے بلال کو لے کے باہر نکلتے تو کئی دنوں بعد ایک چمڑا پڑا ہوا ملا جس کو ہم نے دھوکے کچھ دیر کے لیے چوسا کیونکہ کیا ہے کھانے کے لیے اوپر سے پینے کے لیے کوئی چیز کئی دنوں سے نہ تھی تو ہمارے پیٹ کے اندر جو مروڑ اٹھ رہے تھے اس کے واسطے ہم نے کیا ہے اس چمڑے کو دھوکر کچھ دیر کے لیے اس کو کھایا اس دیر کچھ دیر کے لیے اس کو چوسا یہ حالت تھی یہاں تک کہ دس نبوت یا نو نبوت کا معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتلایا جس معاہدے کو تم نے لکھ یہ کعبے پہ لٹکایا ہے کہ اللہ کے رسول سے کوئی لین دین نہیں ہوگا ان الفاظ کو دیمک کھا چکی ہے سوائے اللہ کے الفاظ کے کوئی لفظ باقی نہیں ہے اگر یہ بات سچی ہے تو ہمارا جو کچھ بھی معاملہ ہے ختم کرو اگر یہ جھوٹی نکلی تو اسی محاصرے میں اور لمبائی کر دو یہاں تک کہ ابو طالب قریش کے پاس پہنچے اور کچھ اچھے نوجوان بھی اس کے لیے تگدو کر رہے تھے تو بعد میں جا کے دیکھا ابو طالب نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے جو کعبت اللہ پر لٹکایا گیا تھا پرچا جس میں لکھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوگا وہ تمام الفاظ مٹ چکے تھے جہاں اللہ کا لفظ تھا وہ صرف موجود تھا بعد میں یہ معایدہ ٹوٹا اور باہر نکل کے آئے لیکن تین سال کی سخت ترین جو مسائب و آلام کا مرحلہ تھا اس کو جو بھوڑے لوگ تھے جو معمر لوگ تھے وہ صح نہیں پائے اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ گیارہ نبوت کے اندر دونوں چہیتے جو کہ اسلام کے لیے ایک بیک بون کی حیثیت رکھتے تھے ایک امہ خدیجت القبرہ ایک ابو طالب جو اللہ کے رسول کے چچا باوجود اسلام نہیں قبول کیے تھے لیکن اللہ کے رسول کو بہت بڑی سپورٹ کیا کرتے تھے ان دونوں کا انتقال ہو گیا ایک کے بعد دیگرے اسی واسطے اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں غم کا سال کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا کا انتقال بھی اسی سال ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حضرت خدیجت القبرہ وہ بھی اسی سال وفات پائی اور مکہ سے انتہائی مایوس ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کبھی اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں تو سوچا کہ کیوں نہ طائف چلے جائیں وہاں سے ستر کلومیٹر دور پہاڑی کا سلسلہ اور پہاڑ پہ ایک قوم آباد تھی وہ ایک ہی باپ کے تین بیٹے تھے عبدیالیل حبیب مسعود ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل سفر کر کے زید ابن حارسہ کے ساتھ پیدل کونسا سفر کونسا سفر روڑ کا سفر نہیں ہے زمین کا سفر نہیں ہے پہاڑ کا سفر ہے پہاڑ کا پہاڑ میں روڑ ہوتے ہیں تب ہی بھی پیدل چلنا معمولی بات نہیں ہے آپ اوٹی چڑھ کے دکھلا دیجئے کہ کوئی ایسا طاقتور بندہ آج بھی نہیں ہوگا جو کہ کیا ہے کھانے پینے کی سب چیزیں لے کر بھی وہ پہاڑ اوٹی کا چڑھ کے دکھا دے یہ دعوت کے لیے مشکلے ہو رہی ہیں میرے بھائیو یہ اسلام کی دعوت کے لیے ہو رہی ہیں ہم بیٹھے بیٹھے بریانی کھاتے تھنڈے تھنڈے کیا ہیں اسلام کا نام لیوہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے جنت چلے جائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت یہ پورا طائف کا سفر پیدل حضرت زید ابن حارسہ کے ساتھ اور جا کے وہاں اسلام پھیلایا تو ان بدبختوں نے مزاق اڑایا کہا کہ تم ہو جس پر اللہ تبارک و تعالی نے عبوت رکھ دی تم ہو اللہ کو ہم نہیں دیکھے تو یاد رکھیے وہاں سے جب نکلتے ہیں تو ان بدبختوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ناروہ سلوک کیا اور انہیں کیا ہیں پتر پھینکے انہیں گالیاں دی گئی کتے چھوڑے گئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلنے لگا نکلتے نکلتے جوتی مبارک میں جمع ہو گیا یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے زید ابن حارسہ کھندے پہ ڈالے اور ایک باغ میں پناہ لی وہاں کے لوگوں نے کچھ کھانے پینے کا بندبست کیا وہاں سے آگے گئے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئی اللہ نے ان طائف کے دو پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل آئے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی جو حالت ہو رہی ہے وہ سب جانتا ہے اور یہ پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دے کے بھیجا ہے اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑی کے درمیان بسنے والی اس وادی کی قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ رحمت للعالمین وہ تو رحمت ہی رحمت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم یہ تو رعوف الرحیم تھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہ تو سرابہ رحمت للعالمین تھے وہ کیسے کہتے کہا کہ نہیں یہ قوم نہیں تو اس کی اگلی نسلیں ایمان لے آئیں گی لیکن میں نہیں چاہتا کہ انہیں کیا ہیں نیستو نابوت کر دیا جائے پھر اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھے تو جنوں کو اللہ نے بھیجا کہ اسلام قبول کرو اور تقویت پہنچاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں بتایا کہ اللہ کے رسول آپ بالکل شکست قردہ وہاں سے جا رہے تھے تو ہم نے جنوں کی جماعت کو بھیجا اور انہوں نے سن کر اسلام قبول کیا پھر اللہ کے رسول مکہ واپس آئے اور اللہ کے رسول اپنی دعوت میں منہمک ہو گئے اب تقویت دینا تھا انہیں مملکت بعد شاہی بتانا تھا اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراج کا انتظام کیا بھلالیہ آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی سبحان اللہ اسراب عبدہی لیلا من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصر لذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آسمانوں کی سیر کرائی پہلے آسمان پر حضرت آدم کو دیکھا ملاقات کی دوسرے آسمان پر یحیہ اور عیسیٰ کو دیکھا اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف کو دیکھا چوتھے آسمان پر حضرت عدریس کو دیکھا پانچویں آسمان پر حضرت حارون کو دیکھا چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کو دیکھا ساتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جنت کو دیکھا جہنم کو دیکھا عذابات الہیہ کو دیکھا رحمت خداوندی کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے آگے بڑھتے گئے آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی آواز میں کلام سنایا دیریکٹ اللہ کی آواز کو سنا اور اللہ تبارک و تعالی نے پچاس نمازیں فرض کی جو رحمت خداوندی سے گھٹے گھٹے پانچ نمازوں پر مکمل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کی بات بدلتی نہیں پچاس نمازوں کی جو ثواب جو فرضیت تھی وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرضیت تو نکال دی لیکن ثواب پانچ نمازوں میں پچاس کا رکھا ہے آج بھی پانچ نمازوں کو تم مضبوطی سے پکڑ لو پچاس نمازوں کا ثواب ہے عیل میلات تو منانے والو فجر کی نماز نہیں پڑتے ہیں چار بجے پان بجے چھ بجے آپ کیا ہے میٹھا کھاتے ہیں دو پہر کو بریانی پکا کے کھاتے ہیں نمازوں کی کوئی پابندی نہیں یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو گیارہ بارہ تیرہ نبوت میں چھے افراد مدینہ کے بارہ افراد بن کے پھر پلٹے پھر بارہ جا کے بہتر افراد سیونٹی ٹو اور چار مرد بعض ربایتوں میں ہیں کہ دو عورتیں یا چار عورتیں اسلام قبول کی اسے کہتے ہیں بیت عقبہ اولہ بیت عقبہ ثانیہ مدینہ کے افراد آئے گیارہ بارہ اور تیرہ میں چھے بارہ اور ستر پر دو پھر یہی ستر پر دو جب جائے تھے تو پھر انہوں نے درقاس کی کہ ہماری تربیت کے لیے کسی کو بھیج دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصاب بن عمیر کو بھیجا ان کی تبلیغ سے مدینہ پورا کا پورا اسلام قبول کر لیا اور تیرہ نبوت میں اللہ کے رسول کو خود دعوت دینے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول نے مکہ چھوڑ دیا مدینہ ہجرت کر گئے وہاں سے مدینہ النبی ہجرت کے اعتبار سے سب سے پہلا ہجرت سب سے پہلا ہجرت کا سال ہے جاتے ہوئے غار سور میں تین دن تہرے وہاں سے ایک ہفتے کی روانگی چلتے چلتے قبا میں پہنچے چودہ دن وہاں رہے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول مدینہ پہنچے وہ جو بہت خوشیاں منانے والی اور بہت ہی خوشی محسوس کرنے والی وہ قوم تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ طلع البدر علینا ایسا لگتا ہے کہ چودوی کا چاند ہم میں آیا انس کہتے ہیں کہ اس سے زیارہ روشن دن مدینہ میں ہم نے کوئی نہیں دیکھا جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے اور اس سے زیادہ سیاہ ترین دن ہم نے کوئی نہیں دیکھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں وفات پائی وہ تابناک ترین دن تھا مدینہ کی بچیاں گا رہی تھی نظم پڑھ پڑھ کے اللہ کے رسول کو استقبال کر رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ابو عیوب انساری کے حصے میں یہ سعادت محسر آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میز بانی کریں یہاں مہمان بن کے چھے مہنے اللہ کے رسول رہے پھر اس کے بعد حجرات تعمیر ہو گئے تو اللہ کے رہو وہاں منتقل فرمایا پھر اسی سال مزینبوی کی تعمیر ہوئی مواقعات قائم کی یہ وہاں مہاجرین اور انسار کے درمیان اور دوسرے سال بدر سترہ رمضان المبارک دو ہجری بدر پیش تین سو تیرہ اور ادھر تقریباً ہزار اللہ نے فتح دی پھر دوسرے سال شووال کے اندر غزوِ احد پیش آیا جس میں ستر صحابہ شہید ہوئے اور حضرتِ حمزہ بھی شہادت پائی اور سید الشہدہ کہلائے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے استحکام میں لگ گئے اندرونی لڑائیاں اور خاص طور پر یہودیوں کی ریشدوانیوں کو دور کیا پھر اس کے بعد پانچ ہجری کے اندر پھر پورا عرب اکھٹا ہو کے آگیا غزوِ خندق پیش آئی آسمان سے آندھی بیچ کر ان سب کو بھگا دیا اور وہ ایسے بھاگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد قریش کی حمت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر حملہ کریں اگر حملہ ہوگا تو وہ ہم جائیں گے ان کی حمت نہیں ہے کہ یہ ہم پر پھر حملہ کریں چھے ہجری کا زمانہ تھا اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں جو چودہ سو صحابہ کو لے کر نکلے عمرے کی نیت سے اور حدیبیہ میں روک دیئے گئے تو اللہ کے رسول اگلے سال کرنے کے وعدے پر پہنچ گئے سات ہجری کا زمانہ آیا تو غزبہ خیبر بھی ہوا اور عمرہ خزا بھی ہوا آٹھ ہجری کا زمانہ آیا بیس رمضان المبارک اللہ کے رسول دس ہزار نفوس قدسیوں کے ساتھ اپنے صحابہ کو لے کر نکلے اور مکہ فتح ہو گیا اور یہ آیت اتری کہ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہ حق آ گیا باطل چلا گیا باطل تو جانے ہی کے لیے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قابت اللہ کو تم سے پاک کر دیا اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا فرمایا کہ لا تسریب علیکم اليوم اذہبو فأنتم اطلقا جو تم سب آزاد ہو میں وہی بات تم سے کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا تم پر کوئی ملامت نہیں ہے جاؤ تم سب آزاد ہو پھر فتح مکہ کے بعد اسلام تیزی سے پہننے لگا ایسے کہ آٹھ سالہ دور میں نہیں ہوا تھا ہجرت کے آٹھ سالہ دور میں یہ ایک سالہ دور کے اندر ہونا شروع ہو گیا اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو روم کا بادشاہ اطلاع ملی کے لڑنے کے لیے پر تول رہا ہے تو غصبہ تبوک کے لیے نکلے تیز ہزار کا لشکر تھا نو ہجری کا زمانہ تھا اللہ کے رسول جا رہے تھے یہاں تک کہ اللہ نے ہرقل کے دل میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ اللہ کے رسول کے مقابلے کے لیے نہیں آیا یہاں تک کہ اللہ کے رسول وہاں پر پندرہ دن کا قیام کر کے واپس لوٹے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی لیکن دھاگ مسلمانوں کی ایسی بیٹھی کہ بڑے بڑے لوگ بھی کامپنے لگے اللہ کے رسول وہاں سے واپس آئے تو پھر حج کے فرض ہونے کا اعلان کیا لیکن اس وقت ٹائم کم تھا اللہ کے رسول خود نہیں نکلے بلکہ صدیق اکبر کو کہہ کے بھیجا کہ جاؤ علی کی عمارت میں تم بھی رہو اور اعلان کر دو کہ انم المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا یہ مشرک ناپاک ہے کعبت اللہ کے اندر کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا جو اعلان تب ہوا آج تک چل رہا ہے وہ اعلان کوئی مشرک کعبت اللہ کے اندر داخل نہیں ہوگا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول دس نبو و دس ہجری کا زمانہ آیا تو خود یہ اعلان کیا کہ لوگوں میں حج کے لیے نکل رہا ہوں کون آنا ہے آجاؤ ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مجمع ایک لاکھ پچیس ہزار کا مجمع ایک لاکھ چالیس ہزار کا مجمع جاہ دمجمع ہو گیا حجت الودا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے درس دیا فرمایا کہ لوگوں دیکھو جاہلیت کے ترام مراسم کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں تم سب آدم اور حوہ کی اولاد ہو کوئی ایک دوسرے کا قتل نہ کرے عزت حرمت یہ خون یہ احترام لازم ہے کوئی کسی کا قتل نہ کرے جان جان کے بدلے ہے اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سود کو حرام کیا اور اسی طرح علیہ کلمت اللہ کو بلند کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں سنو ہو سکتا ہے میں اگلے سال اس مقام پر تم سے ملاقات نہ کر سکوں اس سے حج کے مناسق سینک لو گویا کہ اشارہ دے رہے تھے یہ میرا آخری اور پہلا حج ہے اور اگلے سال میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا پھر واپس پلٹھے اور محرم محرم سفر شروع ہوا گیارہ ہجری زمانہ محرم سفر شروع ہوا سفر کے آخری ایام تھے اللہ کے رسول ایک جنازے میں شرکت کی وہاں سے بخار نے آ لیا وہاں سے سردرد نے آ لیا آخری زمانہ تھا اللہ کے رسول میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے پوچھ رہے تھے کب عائشہ کی باری آئے گی کب عائشہ کی باری آئے گی امہات المومنین بیڑھ گئے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی خواہش ہے کہ آپ عائشہ کے حجرے میں رہیں کہا کہ ہاں تو کہتے ہیں کہ سب امہات المومنین نے کہا اللہ کے رسول ہم سب حاضر ہیں آپ کی جیسی خواہش ہو اسی خواہش پر معاملہ ہو تو اللہ کے رسول امہ عائشہ کے حجرے میں بستر مرک پر تھے وہ بستر جو بیماری کا بستر ہوتا ہے وہاں پر جہاں سے وفات تک اللہ کے رسول وہی رہے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی بیماری شدت اختیار کر گئی بخار اور زیادہ ہو گیا یہاں تک کہ پان دن تو وہ گزرے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں میں نماز کے لیے بھی نکل نہیں سکتا شدید ترین نقاحت تھی شدید ترین کمزوری تھی شدید ترین بخار تھی کبھی کبھی صحابہ کہتے ہیں ہم زیارت کے لیے جاتے دور بلٹے ہوتے لیکن اللہ کے رسول کی بخار کی حدت اور شبید تپیش ہم دور تک محسوس کرتے کبھی اللہ کے رسول پانی سے اپنے سر کو پٹیاں رکھتے اور پٹی رکھ کے کہتے کہ یا اللہ یہ سرد یہ سرد یہ سردرد یہ سردرد پھر اللہ کے رسول کبھی اپنی چادر اپنے موہ پر رکھ لیتے کبھی چادر کو ہٹا دیتے بے چینی کی وجہ سے اور سخترین بخار کی وجہ سے اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہ عائشہ کے گود میں لیٹے ہوئے تھے عبد الرحمن بن عبی بکر اندر داخل ہوئے یوں دیکھا تو امہ عائشہ نے کہا کہ مسواق چاہیے ہاں مسواق چاہیے تو اللہ کے رسول کو چھبا کے نرم کر کے مسواق دی اور اللہ کے رسول نے اس دنیا میں آخری عمل جو کیا وہ مسواق تھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باخائدہ طور پر رفیقِ عالی رفیقِ عالی کے الفاظ کہتے رہے کہ اس دنیا سے انتقال فرمایا کچھ نہ پوچھئے کہ کیا وقت آیا تھا مسلمانوں پر متائے دین و دنیا لڑ گئی اللہ والوں کی مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن باقی نہ رہا ہائے کیا لذت تھی کہ چھن گئی کیا دولت تھی کہ گم ہو گئی ابو رافع کے آقا نہیں رہے حضرت ابن مالک کس کی خدمت کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ گم سمتے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام بے شک باقی رہنے والی ذات وہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنا مشن پورا کیا وفات ہوئی چلے گئے یہ تھا مختصر تصیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم على نبينا محمد اسأل اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم